کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ریزولوشن سینٹ آف پاکستان میں جو کہ پاکستان کا اپر ہاؤس ہے اس میں ہم نے ریزولوشن جمع کرائی ہے آج نہیں آج سے کئی دن پہلے جس کی کوپیاں ابھی آپ کو ہم دے دیں گے اور اس میں جتنی بھی نائنٹھ میں کو یہ انسیڈنس ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم نے کنڈیم کیا ہے اور کسی پارٹی نے کسی نے ریزولوشن جمع نہیں کرایا تھا اس وقت جس وقت ہم لوگوں نے جمع کرایا ہے ہمیں اس چیز پہ بہت زیادہ افسوس ہے جو ہوا ہے اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے ہم اس ملک کے ہیں جتنی بھی ہماری دفاعی انسٹالیشنز باقی ملک کے جہاں جہاں پہ جس جس جگہ پہ بھی کسی بھی کونے میں پاکستان کے کوئی بھی نقصان پہنچائے ہم اس پہ شرمندہ ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ہماری فوج فوج پاکستان پاکستان فوج جو ہے تو یہ ہماری فوج ہے اور ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ محفوظ ہیں اس ہی بیسس پہ جتنا جو کچھ ہوا ہے اس ساری چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور میں ایک چیز بالکل کلیر کہہ دوں جتنے بھی میرے ساتھی کڑے ہیں یہ سارے اس چیز کے گواہ ہیں اور یہ بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان فوج سے ہیں اور پاکستان فوج ہم سے ہیں تو آپ کو ایک اس کے علاوہ چند دوست اور بھی وہ کریں گے ایک دفعہ پھر ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹوٹلی اس سارے اس کو جتنا نائنٹھ میں کو ہوا ہے اور پاکستان فوج زندہ بال میں جی جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہے ہم لوگ سب چوہے نا سینیٹرز ہم لوگ اس نائنٹھ میں کے واقعوں کو کنڈیم کرتے اور خاص طور پر اس لیے بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ آج تک ہم لوگوں نے کبھی اپنی پارٹی میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی قسم کی وائلنس کریں گے سو جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا اور میں ان عام آرمی آفیسرز اور ان شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ان کا دکھ ان کا غم ان کا غصہ اس لیے شاید باقیوں سے زیادہ محسوس بھی کر سکتوں کیونکہ میرا اپنا بیک گراؤنڈ ایک آرمی گھرانے سے ہے میرے والد صاحب پی ایم اے میں ملکری کالج جیلم میں ورن آل میں وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ان کے پرنسپل بھی رہے اور پرابلی آج دو تین چار کور کمانڈر ایسے بھی ہوں گے جو شاید ان کے شاگرد بھی ہوں گے پچھلے کوئی دو تین چیف آرمی سٹاف بھی ایسے تھے جو ان کے شاگرد ہیں تو ان سب کو پتہ کہ کیا ہے اس کے علاوہ میری فیملی میں ایروائز چیف بھی رہے چکے ہیں میرا ایک سالہ وہ شہید بھی ہو چکا تو مجھے پتہ ہے پرسٹ ہینڈ مجھے اندازہ ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور جو لوگ اس میں سے گزرے ہیں جو انہوں نے کہا ان کو کتنی تکلیف ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو پی ڈی ایم جو پاکستان ڈسٹرکٹیو مومنٹ والے جو لوگ ہیں وہ جس طریقے سے اپنے تصویر بہا رہے ہیں یا مگرمج کے آنسو بہا رہے ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی افسوس ہے ان کو بھی تکلیف ہے تو میں یہ بات ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوں میں اس لیے ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اگر ان کو فوج سے بہت محبت ہوتی ان کو ان شہیدوں سے بہت ان کے لیے ان کے دل دکھتے تو کبھی میمو گیٹ کا سکینڈل نہ ہوتا کبھی ڈان لیکس نہ ہوتے ہم کبھی جے یو آئی کے لیڈرشپ سے کور کمانڈر کے گھر کے محاصرے کی بات نہ سنتے ہم کبھی آرمی کی اینڈ سے اینڈ بجانے کی بات نہ سنتے ہم لوگوں نے ان لوگوں کے سارے ممبران کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر آرمی کے بارے میں جو باتیں کرتے دیکھئے ہم کبھی نہ سنتے تو وہ جو کہہ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ ان کی ایک قسم کی منافقت ہے وہ صرف ہمارے خلاف ایک وہ کر رہے اور ان دی اینڈ آف دی ڈی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی ہم کسی قسم کی بھی انسیلیشن چاہے وہ پرائیوٹ ہو چاہے آپ میں سے کسی کا گھر ہو کسی قسم کا کوئی بھی اگر آپ کے گھر کے چار دیواری بھی گرا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ہم ہر چیز کو کنڈم کرتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان ایک بہت اچھی سمجھ چلے گا اور آپ اور ہم سب مل کے اس کی ایک اچھی بنیاد رکھتے ہو چلیں گے اور انشاءاللہ ایک اچھا ٹائم ضرور آئے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سینیٹر سیمی ایزدی نو میں ان کے واقعات کی پونزور مضمت کرتی ہوں جیسے کہ جنا ہاؤس کو جلایا گیا پھر ہم نے دیکھا پشاور میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی اور اس سے شہیدوں کے جو جو تنسیبات ہے ان کو جلایا گیا یہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہم کوئی کبھی یہ دیکھیں بھی اور یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ یہ ہوا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتی ہوں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا خود تعلق ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے ہے میرے والے دوسرے جنگی عظیم میں برما کے محاصفے لڑے 65 کی لڑائی میں میرے لوگ شہید ہوئے وہاں پر پرگیڈیر آسن رشید شامی اس میں شامل ہیں ان کو ہلارے جورت ملا پھر سیف اللہ سیف اللہ لوگی شہید شہید ہوئے ان کو ستارہ جورت ملا پھر سیبنٹی وان کی وار میں گفر اکبر شہید ہوئے جو کہ جنرل اکبر کی بیٹے تھے اور پھر جنرل اختر شہید ہوئے یہ سب ہم ہمارے شہدہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غازی بن کے واپس آئے مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ان کا جو لہو ہے ہم اس کو رائے گا نہیں جانے دیں گے ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح سے اٹیک کرے ان کی انسیلیشنز پہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ میں یہ آج ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اس کے قانون اور کانسٹیوشن کے روح میں رہتے ہوئے جو لوگ اس پر واقعے میں ان والد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے وہ لوگ وہ شہدہ جو ہماری زہردوں کے محافظ ہیں جنہوں نے اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی کنڈیم نہ کریں ہم اپنے شہدہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر ہماری فوج اس طرح سے سردوں کی محافظ نہ ہو سردوں کی حفاظت نہ کرے تو ہم آج یہاں اس کھلی فضاء میں نہ سانس لے رہے ہوتے ہماری فوج ہے تو پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سینیٹر فلکناس چترالی سب سے پہلے نو مائی کو جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کو شدید میں مضمت کرتی ہوں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں نو مائی کا جو واقعہ ہے نو مائی کا جو تاریخ ہے وہ میرے زندگی کا بھی سب سے منحوس دن ہے کیونکہ اس دن میرے والد صاحب مجھ سے جدا ہوئے تھے میں نے اس کو کلینڈر سے ہی نو مائی کو میں نے نکال چکی تھی جب یہ واقعہ پیش آیا تو سب سے زیادہ مجھے تگلیب ہوئی ہے میں اپنے پارٹی کی طرف سے اور اپنے سینیٹر جو یہاں پر ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی مضمت کروں کم ہے کیونکہ نو مائی کو پاکستان پاکستان کے جو یادگار جو شہدہ کے یادگار کو یا جو املاک املاک کو جو نقصان پہنچائے ہیں اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتاتی چلوں جی میرا تعلق بھی ایک خوجی گھرانے سے ہے میرا بھائی سیاچین کے محاس سے لے کر آہ تھر کے سہرہ تک پاک پاک خوج میں سر انجام دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی وہ حاضر سروے سے اس کے علاوہ جی میرا سگا بتیجہ جی دہشتگردی کے دور میں آہ وزیرستان میں اکیس سال کا بتیجہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں سب سے زیادہ شہیدوں کے قربانی میرے خاندان نے دی ہے جی میں انتہائی مضامت کرتی ہوں اور جہاں تک ہم جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جی ستائیس سال سے ہم لوگوں کو یہ تربیت دیا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے کسی املاک کو نقصان نہ پہنچائے یہ ہماری پارٹی کا بھی منشور ہے اور ہم لوگوں نے ایک سو چھکبیس دن کا درنہ بھی دیا اس میں بھی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے ایک بار پھر پاکستان ہے تو ہم ہے سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد پاک فوج جب یہ دونوں ہے تو ہم ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر زرکا سور وٹی تیمور ہے میں سینیٹر ہوں اس وقت اور ہم سب اس وقت سینیٹرز کی حیثیت سے آئے ہیں میں بارہا ٹیلی ویژن پہ بھی اس کے علاوہ بھی کہہ چکی ہوں کہ اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں جو نو مئی کو ہوا یہ پاکستان کے دل کے اوپر ایک چیرہ ہے جس طرح سے کہ املاک لوگوں کی پرائیویٹ املاک اور جس طرح سے فوج کی تنصیبات شہدہ کے جو مزار اور جو باقی ان کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر جس طرح سے حملہ کیا گیا ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں اپنی ملک سے محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم سینٹ میں آئے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کا موقف آگے رکھ سکے تو ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پرسو جو رانا سناولا صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ جو تشدد یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پتا چلنا چاہیے میں اس حوالے سے ایک پیٹیشن بھی دائر کر رہی ہوں ہائی کورٹ میں اور یہی کہنا تھا کہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہم دیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جس میں بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں وہ لوگ کیونکہ سارے ویڈیو شواہد موجود ہیں آڈیو شواہد موجود ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا چاہے اور سیویلین لاؤ کے انڈر ان کی ٹرائل ہو دی چاہیے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے دیکھا آج ہمارے جتنے بھی کلیگز ہیں سینیٹرز ہیں سارے امائیویں اور ایک ہی ہماری متفقہ رائے اور ہماری متفقہ سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نو مائی کو جو واقعات ہوئے ان کے ہم شدید مضمت کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ایک محبے وطن پاکستانی جو ہوتا ہے وہ اس کی مضمت ہی کرے گا اور وہ اپنے افواج پاکستان کی نوجوانوں کی اور افسر سب کی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ ہماری فوج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ اگر ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں ہیں اس میں ملوث ہیں قانون کے ذریعے ان کو سزا ہونی چاہیے تو یہ ہم ہمارے ایک جوائن سٹیٹمنٹ ہے ہر کسی نے اپنے طریقے سے در بات کی ہے اور میں نے بھی یہ بات کی اور جس طرح ساروں نے آج آپ کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں صرف ان کے نئی پاکستان کے تقریبا ہر فیملی میں ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی یا تو فوج میں ان کے کوئی آفیسرز رہے ہیں کچھ شہید ہیں میں بھی میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے جس میں کرنل جواد شہید میرا چشہزاد بھائی وہ بھی ہمارے خاندان سے تھے اور ابھی تک ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے ان کے بچوں کے آنکھوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تم ہمیں جواد بھائی یاد آتے ہیں اور اس طرح ان کے ماں باپ کو ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فوج کے ہمارے نوجوان ہیں آفیسرز ہیں ان کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارا ملک ہے ہم نے ایک ساتھ مل کے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس میں کوئی پارٹی بازی ہے اس طرح کوئی بات نہیں ہے ہم آہ کھڑیں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے ساتھ کھنے اپنے ملک کے ساتھ کھنے اور آگے چلیں گے بڑی مہربانی براد نشان صاحب یہ میں رہیے گا جو اپنے عوام کے ساتھ باؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سنیٹر صدا محمد جس طرح ابھی ہماری ساری ساتھیوں نے متفقہ طور پر نو مئی کو آہ بات پہ جو ہے بات کی اور میں بھی اسی پہ بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں نو مئی کا جو سیاست دن ہے وہ تاریخ کا ایک بدنما دن ہے اور اس وقت ملک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ملک ہونا چاہیے اگر دار کرے یہ ملک ہوگا تو سیاست اور باقی ساری باتیں روزگار اور میڈیا اور یہ سارے بات کی باتیں سب سے پہلے اس ملک کی خیر ہے اور اس ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس یہ ایک ہی ادارہ ہے ہمارے ملک کا محافظ سرحدوں کا بھی چاہے جہاں بھی بھی پلڑ ہو تو سب سے پہلے پرنٹ پہ یہی لوگ ہیں دیشتگردی ہو تو یہی لوگ ہیں دعا نہ کریں ارتوکھے جو بھی مشکل وقت آتا ہے تو سب سے پہلے پرنٹ نائن پہ یہی ایک ادارہ ہے اپنے ملک کے محافظ اور اپنے ملک کے عوام کے محافظ بنتے ہیں تو ہم نو مئی کو جانا کرنم کرتے ہیں اور اس قسم کی آہ ہندہ بھی آہ ان لوگوں کے ہم جانا مخالفت کرتے ہیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں اور یہی ہے کہ آخر میں پاکستان زندہ بات اور پاک آرمی زندہ بات میں پریس کانفرنس میں پہلے بھی آہ آہ اس چیز کی مضمت کر چکا ہوں اور ابھی جو سینٹر فیصل نے ہماری جوائنٹ سیٹمنٹ دی ہے اس کی میں تعاید کرتا ہوں اور ایک دبا پھر مضمت کر دیں تینکیو مہیو صاحب یہ ہے قسم کرتا ہے مہے ساہت سے ہیں محمد ساہت nose شکریہ شکریہ